خواتین نے ہر دور میں معاشرے کے صدھار اور سوچ کو بدلنے میں ریڑ کی ہڈی کا کام کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ خواتین دنیا بھر میں کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہیں آج کی ہماری گامزن کی کہانی ایک ایسے ہی کردار کی ہے جس کے فٹبال میں قدم رکھتے ہی دنیا بھرنے کئی قسم کے تانے کسے لیکن ہر مخالفت کو فتح میں تبدیل کر کے انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پورے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا میرا نام سادھی شیخ ہے اور میں فاؤنڈر ہوں آف دی فرس وومن فٹبال کلپ پاکستان جو دو ہزار چار میں فاؤنڈ ہوا اور دو ہزار چیئے میں پاکستان فٹبال فیڈریشن سے افلیت ہوا می اے سی سمتنی یہ وہ دن تھا جب سادھیا کے پاکستان شفٹ ہونے کے بعد اس کی زندگی میں فٹبال واپس آئی اور اس طریقے سے سادھیا نے پاکستان میں اپنی پہلی گلز فٹبال کوچنگ کلاس لی سادھیا بہت خوش تھی اور اس بات سے انجان تھی کہ آنے والے وقت میں اسے کئی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا ہے موسیقی یہ شریفوں کا محل ہے میڈم یہاں کی لڑکیاں گھروں میں اچھی لگتی ہیں گراؤنڈ میں نہیں اچھا تو ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے گھروں میں لہنے والے لڑکیاں تمہارے برابر نہ آکے کھڑی ہو جائے ہمیں بحث نہیں کرنی میڈم آپ کو اگر فٹبال سکانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی اور گراؤنڈ دیکھ لیجی سادھیا جی آپ کی پرپومنس تو بہت اچھی ہے لیکن آپ کی فٹنس اور آپ کی ایج آپ کو یہ کورس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا سر جب اس ایج اور فٹنس کے ساتھ میں اچھا پرپوم کر سکتی ہوں تو ایڈمیسٹریشن کا کورس کی نہیں کر سکتی سوری سادھیا میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہی روز اور ریگولیشن ہے سر انہی روز کی وجہ سے اس ملک میں نہ میرے ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے جن کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے وہ راستے کے دشوار ہونے پر سفر ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی منزل کی جانے برواں رہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ اگر اپنی منزل تک پہنچ گئے تو کئی اور لوگ بھی اپنی منزل پر پہنچ سکیں گے اکستان فٹنس کی کچھ کتائیاں تھی دراصل ہمارے یہاں میں آپ کے ثورب بہت کچھ بولنا چاہیں گے ہمارے یہاں ایک عام انسان کو دیکھ نہیں سکتے اگر ہم ایک پولٹیکل فگر ہیں یا ملٹی ملین ایر ہیں تو ہم سب کچھ ہیں مگر اگر ایک عام انسان ہے اور ہم دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اومر تو سنی رہے ہوں گے آپ سادیہ شیخ کے بارے میں ہاں سن تو بہت کچھ رہا ہوں اس کے بارے میں اور اسے کاسی سپور بھی حاصل ہے تو اب کیا کیا جائے اس کو روکنے کے لئے فیلال حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسے روکنا بڑی بےوکوکی ہوگی یہی تو مسئلہ ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز آگ کی طرح پھیلتی ہے ہاں پر ان سب کا علاج ہے میرے پاس وہ کیا سادیہ شیخ کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پولٹیکل انداز میں ہے ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا یہ بندی اتنی فاغلوں کی طرح کام کیوں کرتی ہے اور جو لوگ خوابوں کے لئے اپنی کاغشیں جاری رکھتے ہیں انہیں خریدا نہیں جا سکتا جب میں پاکستان آیا اور میں نے فرس وومن فوٹبال کلب سٹارٹ کیا تو ہمیں سب سے پہلے مشکل یہ مجھے ہوئی کہ جب میں پیکٹس کرواتے تھے جہاں پہ تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بولا کہ میل اور فی میل پیکٹس ساتھ نہیں کر سکتے تو گراؤنڈس نہیں ملتے تھے ہمیں پھر ہمیں مسئلہ ہوا کہ کچھ لوگ میں نے پہلے ریپیٹ کیا کہ عام انسان کو دیکھ نہیں سکتے تو جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تو کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے بغیر اینو سی کے میری بچیاں لینا شروع کر دی یہاں تک انہوں نے اس طرح کے بنائے کہ بھئی یہ اس قوم سے چرتی ہے اس قوم سے چرتی ہے ان کے پاس نہ جاؤ جبکہ میرا ایسے نہیں ہے آج بھی میرے پاس ہر قوم کی بچی اور مذہب کی بچی کھیلتی ہے تو نوٹ اونلی مجھے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے مگر مجھے پولیٹیکلی بھی بہت سارے پرابلمز اور سٹل اٹھانے پڑتے ہیں آج بھی اس طرح کے پاکستان فوٹبال فنریشن میں حالات ہو جاتے ہیں یا کچھ کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہوں پھر سوچتے ہوں کہ فوٹبال چھوڑ دوں مگر میں جب دیکھتے ہوں کہ میری بچیوں کو اچھی جوز مل رہی ہیں اور میرے پاس وہی بچیاں آتی ہیں زیادہ تا جو ریموٹ ایریا سے آتی ہیں اور ان کے مواقع بن رہے ہیں جوز کے اور اچھے کمانے کے تو پھر میں کہتے ہوں اللہ کا نام لے کے شروع ہو جاتے ہوں اور اپنے آپ کو پش کرتے ہوں کہ نہیں ان بچیوں کے لئے کچھ کر رہے ہیں میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری پہلے کونسے سناو میم پہلے اچھی خبر سنا دیں نہیں نہیں میم پہلے بری خبر بری کیوں کیونکہ میم بری خبر کتنی بری ہو اچھی خبر سننے کے بعد موڑ اچھا ہو جاتا ہے جوڈ آنسر تو بری خبر یہ ہے کہ آج کے بعد تم لوگ یہاں پہ نہیں کھیلنے والے ہو کیوں میم کیوں کہ تم لوگ کا انٹرنیشن میں سیلیکشن ہو گیا ہے آخر کار سادیا کی محنت رنگ لانے ہی لگی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ایک چھوٹے سے کلب نے پاکستان کے بڑے کلبز میں اپنا ایک عالی مقام بھی بنا لیا اور پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے کئی پلیئرز بھی دیئے سینئر کوچ ہے محساس کیا ان کا شوق تھرو بول میں تھا مگر جب سے میں ان کو فوٹبول میں آسٹریلین کمیشن میں ٹرین کیا تو اب یہ فوٹبول کی بہت لائک کرتی ہیں اور بہت ساری بچیاں اپنے سکول سے آگا خان سکول خاردر میں یہ ہوتی ہیں اور میں ساتھ بھی ابھی ریسنٹی انہوں نے بھی سی لائسنس کیا اور ماشا اتنی انتوزیاسٹک ہیں یہ لرن کرنے کے لئے باقی محساس کیا بتائیں ہم سب سے پہلے تو یہ ہمارے سکول میں آئی تھی جب یہ کراچی میں کچھ لوگوں کو ٹریننگ کروا رہی تھے آسٹریلین کمیشن کا یہ تھا ٹرین کا پرگرام اس کے لئے میں بلکل جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مس نے موٹیویشن اتنی اچھی تھی کہ مجھے آنا پڑا اور اس کے بعد سے دوہزار بارہ سے اب تک میں مس کے ساتھ دیفرنٹ کورس کیے مس نے ڈی لائسنس کورس کرا آیا پھر ابھی دیسنگلی میں نے سی لائسنس کیا ڈیفرنٹ جتنے بھی مس ورک شاپ کراتی ہیں وہ میں ضرور اٹینڈ کرتی ہوں اور ابھی مس نے کروایا تھا مس نیوٹریشن کا کورسز بھی مس نے ہمیں کروائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کھلاڑیوں کے لئے کونسی چیزیں زیادہ ضروری ہیں اور ان کو کیسے جزائیں دینی چاہیے ہم نہ صرف کھیل کا دھیان لگتے ہیں بلکہ بچوں کی غزاؤں کا کہ ان کو کیا لینا چاہیے اور انہیں اپنی ہیلتھ کا کیسے خیال لکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں بھی بتا رہے ہیں ہم لوگ باہر سے میں نے بہت سارے کوچس ہیں جو ہیں تو ان سے میں بولتی ہوں تو آن لائن کلافز ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے کیونکہ باہر آپ دیکھیں تو بھرڈ ہیں ہم لوگ وہیں پہ اسٹیٹرک ہو کے رکے ہوئے تو نولیج اگر ہم اپنے کوچس میں ڈالیں گے تو بہت فرق پڑتا ہے یہی نولیج ہم پھر بچیوں میں ڈالتے ہیں تو دیکھ کپنی نازد نازد کلیاں جا رہے ہیں اب ہٹ کام تو سارے مردوں ہالے گر بھی ہے یہ چھوڑیے بہے نہیں بھی تم تینوں نے نو نے تو جواب کیوں نہیں بھی ہمارا ان کو جا کے آئے کیسے یہ لوگ یہاں پہ ان کے آئے کیسے ان کے آئے کیسے جرت نہ ہو یہاں پہ آنے کی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ہوتا ہے جانے کا ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں سپورٹ کیونکہ اتنا تو ہمیں ملتا نہیں ہے ایکانومی کا ٹکٹ دیتے ہیں مگر آئے ٹرائے کہ میں بچیوں کو اسی میں لے کے جاؤں تو ہمیشہ ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو لڑکیوں کو دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں تو میں نے تو اپنے بچیوں کو بولا گیا کہ بیٹا جہاں پہ ایسا ہو آپ سپنے مارنا ہے پکڑ کے اسے تو ایک دفعہ ہم ٹرین میں جائے تھے ایک دفعہ اس بندے نے جھانکا اس پہ لیے نہیں پتا تھا کہ اوپن میں بیٹھے میں ہوں میں نے کہا آپ گلتی سے ہو گیا ہوگا دوسری دفعہ جھانکا میں نے کہا گلتی سے ہو گیا تیسری دفعہ میں نے چھینچ کے اوپر سے اس کو لات چھینچ کے ماری اس کی گردن پہ پھر میں نے کہا اٹیک اور لڑکیوں نے چھینچ کے سب اس پہ پڑ گئی ہاکی سٹک بھی ہم لے کے جاتے ہیں کہ جب پڑے تو پتا چلے کہ لڑکیاں کسی سے کم تر نہیں ہیں تو اس کلپ کا مین یہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ تو موٹیویٹ گرلز کہ آپ کسی سے لیٹھ نہیں ہیں صحیح ہے اور آپ سب جب کمبائن ہو جائیں تو آپ ایسا چین بن سکتے ہیں جو دنیا کو فنا کر دکتا ہے اس کی گول کیپر یہ ہکک ایک کیارمی کی سٹوڈنٹ ہے اور میری سب سے پیوٹ بچی ہے اس طریقے سے کہ سکول کی ٹیم کو بھڑایا اس نے میرے ساتھ ان دی سنس میں اس کو کہہ دیتے تھے انلمیا یوزٹو بی ان دی گراؤن تو ایک بچہ ہوتا ہے جس پہ آپ اپنا یقین رکھ سکتے ہو یہ وہ بچی ہے ہمارے سکول میں سایت یہ پہلی کوچ تھی جنہوں نے مطلب صحیح سے ٹیم بنائی اور پھر وہ ایکسپوزر دیا جو شاید پہلے ہمارے پاس شاید اگر وہ نہ آتی سکول میں تو ہمارے پاس نہیں ہوتا اور اس کے لئے ہم بہت گیٹفول ہیں کہ ہمیں وہ اپورٹرنیٹی ملی اور مطلب ایک شوق بنا ہمارے اندر جو پہلے شاید نہیں تھا چائنا نوروے اور چائنا میں گوتیا کپ تھا نوروے میں نوروے کپ تھا اور ٹرکی میں ہم فرنڈی مائش ٹرکی ایشین کنٹری ہے تو میں چاہتے تھے بچیوں کو ایکسپوزر دوں ان کا فٹ پول ہم سے بہت اچھا ہے اور بہت اچھا انہوں نے کھیلا بہت مگر ان کو پتا چلا کہ ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں کیونکہ ان کا فٹ پول بہت چوٹی عمر پہ سٹارٹ تو میں پاکستان سے شروع سے یہی کہتے ہیں آرہی ہوں کہ پلیز گراس روٹ ریبل پہ کام کریں آپ لوگ جتنا آپ دھائی سے تین سال کی عمر سے بچوں کو سٹارٹ کریں گے آپ کو آگے جا کے دس سال پندہ سال بہت بہت اچھا ریزلٹ ملے گا سار جب میرے کلب کی لڑکی کائنات کی پروپارمنس دی فینس کی لڑکی سے زیادہ اچھی ہے تو پھر میری لڑکیوں کے ساتھ اپنی زیادتی کیوں ہے سادیا میم ریلکس ہو جائیں آپ نہیں سمجھیں گے سار آپ سمجھائیں گے تو میں سمجھوں گی نا کچھ چیزیں پولیٹیکل بیس پہ ہوتی ہیں اور پڑوال ایسوسییشن کو پند تھی چاہیے ہوتی ہیں سار آپ کا مطلب کیا ہے یہی کہ کائنات کا والد ایک نشوارہ ہے اور جس لڑکی کی سیلیکشن ہوئی ہے نا وہ پولیٹیکل پاورفل ہے اور ٹیکسٹیل اونر بھی اوپر سے آدھر تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے پسر ریلکس کیجئے سادیا جی آگے اور بھی مواقع آئیں گے اور اگر ہم ایسے بھی ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا ملک کرزوں میں دھو جائے گا مہم یہ میرے پادر آپ سے کچھ بات سرنا چاہتے ہیں جی میرے رام فکر علی ہے جی سر آئی نو یوں جی مجھے بجیہ نے بتایا کہ فوٹبول کو لے کے آپ کا جنون اور کافی پریشانی آئیں آپ کو سر آپ اچھے کاموں میں لوگ ٹانگ کو عڑا پہ گیا نا جی میں یہاں ٹانگ عڑا نے نہیں آیا بلکہ آپ کی پریشانی کو دور کرنے آیا ہفتے میں تین دن کے ایم سی گراؤنڈ آپ کی لڑکیوں کی ٹریننگ کے لیے ہی ہے سب سے پہلا ویمن فوٹبول کلپ تھا سب سے لاسٹ میں مجھے کروایا گیا لائسنس میرے سے جو پہلے لائسنس کر آکے جائیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ون تچ کیا ہے ٹو تچ کیا ہے راؤنڈس کیا ہوگا سیزر کیا ہے سیزر نمبر ٹو کیا ہے کچھ بھی نہیں آتا مگر کیونکہ ان کی پولیٹیکل ایسپیکٹ ایسے تھے یا وہ اتنی پولیٹیکلی ان کی پرچیاں تھی ان کو آگے بھی دیا ان قاتونوں نے اے لائسنس بھی کر دیا جی جی کر کے وہ آگے بھڑ گئی پاکستان کا علمیہ میرے حساب سے یہ فوٹبول میں نہیں ہے ہر چیز لیں اور مجھے بڑی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ آنے والوں کو تباہ کریں امیدیں چاہے جتنی بار بھی ٹوٹیں لیکن انسان کو کوششیں نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ کوششیں ہی انسان کو ترقی کی جانب گامزن رکھتی ہیں موسیقی